بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین عمران خان اور جمائمہ خان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ عمران خان سے شادی کرنے پر گول سمیت نے جمائمہ کے سامنے کون سی دو شرائط رکھی؟ پہلے عمران خان نے جمائمہ سے شادی کے لیے انکار کیوں کیا؟ شادی سے پہلے جمائمہ نے عمران خان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جو آج تک نبھاتی آ رہی ہے پاکستان سے واپس لندن جانے کے لیے اور عمران خان سے طلاق کے لیے جمائمہ خان کو کس نے مجبور کیا؟ جمائمہ اور عمران خان کے زندگی کے کچھ سوالات کے جوابات شیئر کریں گے آپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ایک کرکٹ میچ کے دوران جمائمہ نے عمران خان کو دیکھا اور پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی جمائمہ نے اپنے والد گول سمیت سے کہا کہ میں صرف اس مسلمان لڑکے سے شادی کروں گی گول سمیت نے ہاتھوں کر دی مگر دو شرائط جمائمہ کے سامنے رہ دی اور کہا کہ نہ تم اپنا مذہب بدلوں گی اور نہ ہی پاکستان جاؤ گی جب یہ بات جمائمہ نے عمران خان کو بتائی تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف ایک مسلم لڑکے سے شادی کروں گا اگر تم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی تو میں شادی بھی نہیں کر سکتا جمائمہ بہت پریشان ہوئی نہ تو وہ والد کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی عمران خان کو کھونا چاہتی تھی جمائمہ نے لیڈی ڈیانا جو کہ جمائمہ کو اپنی بہن مانتی تھی اس کے ذریعے اپنی والد کو منا لیا اور اسلام قبول کر کے عمران خان سے شادی کر لی ناصرین شادی سے پہلے جمائمہ خان اور عمران خان ایک جنگل میں گھومنے گئے وہاں جمائمہ نے ایک چھوڑی دیکھی اس نے عمران خان سے کہا کہ اگر تم سے شادی کر کے مجھے ایسے چھوڑی میں بھی رہنا پڑے تو میں ساری زندگی گزار دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ رہوں یا نہیں مگر زندگی بھر تمہارے ساتھ دیتی رہوں گی اور وہ وعدہ جمائمہ آپ تک نبھاتے آ رہی ہیں عمران خان سے شادی کرنے کے بعد جمائمہ عمران خان کے ساتھ پاکستان چلی آئی مگر پاکستانی سیاست دانوں نے جمائمہ پر الزامات لگانے شروع کر دیئے اور وہ اس لیے کہ وہ ایک سیاست دان کی بیوی تھی جمائمہ ایک مغربی عورت تھی وہ یہ سب پرداشت نہ کر سکی اور عمران خان سے طلاق لے کر واپس لندن چلی گئی جب جمائمہ لندن گئی تو اس کی گود میں عمران خان کے دو بیٹے تھے سلیمان خان اور کاسم خان جمائمہ خان نے دس سال پاکستان میں گزارے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر مانتی ہیں جو وعدہ انہوں نے شادی سے پہلے کیا اس پر ابھی تک قائم ہے عمران خان کی ہر مصیبت اور پریشانی میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں اس عورت کے جذبے اور بہادری کو جس نے ایک مسلم لڑکے کی خاطب اپنا مذہب اور اپنا ملک تک چھوڑ دیا اور جب اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں